موسیقی دن اس طرح کے پوشٹ انسٹرگرام وارساب سٹیٹرس یا فیس بک کے ذریعے دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھ میں نہ صرف تلواؤں کے بلکہ کچھ پروفیسرز بھی مسلم دشمنی سے متاثر نظر آئے ہیں آج بیلاری کے میگا کالیج کے یویس گوڑا نے اپنے لیکچر کے دوران نبی رحمت پہ توہین آموز الفاظ استعمال کی ہے جس کے باز شہر میں تلاؤں کا ماحول دیکھا گیا مقتلیف کالیجزز کے مسلم طرباؤں نے احتجاج کر پروفیسر گوڑا پر کاروائی کا مطالبہ پیش کیا اور پولیس اور کالیج موقعہ نے کاروائی کرتے وہ گوڑا کو سسپینڈ بھی کر دیا اگر صحیح کہا جائے تو سسپینڈ کرنا یا کسی پر کاروائی کرنا اتمنان بخش بات کہہ نہیں سکتے کیونکہ کل کوئی اور پروفیسر اس طرح کی حرکت کے لیے تیار رہتا ہے کسی نوجوان کو حراست میں لیتے ہیں ایک اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کی فراق میں رہتا ہے لہٰذا اس سوچ کو کیسے ختم کیا جائے اس پر منصوبہ ہونا چاہیے دن بدین ایک خطرناک مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے کچھ کمسین عمر کے لڑکے بھی اب مسلمانوں کے خلاف مسلم مجاہدین کے خلاف یا پھر مغل بادشاہوں کو لے کر توہی ناموز الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اور یہ ایسا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ساجش ہے کسی کے محنت ہے ضرورت ہے غلط ناریٹو پر پوگنڈا کو جس طرح منظم طریقے سے بڑھاو دیا جا رہا ہے اس کے جواب میں بھی ردعمل ہونا چاہیے اور غلط فہمیوں کو جس طرح جانبوچ کر فروغ دینے کی کوشش کچھ پھرکا پلستوں کی جانب سے جاریہ ہے اسے کسی اور نہیں بلکہ اچھے انداز میں جواب دیا جائے آج بلگام میں بھی ٹیپو شہید پر توہین آموز ٹپنی کے خبر حاصل ہوئے جلد اس پر بھی کاروائی کی جائے گیا ایک صاحب بتائے ہیں موسیقی 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 موسیقی